چھوڑنے سے میں نے یہاں کمرشل بھی کیے پاکستانی مووی میڈی آ رہی ہے ڈرامے بھی بھی آتے ہیں میرے یوت ہے دنیا کا خاص طور پر پاکستان سیلفیاں بناتے ہیں مجھ سے خوش ہوتے ہیں پاکستانی ہونے پر فخر کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے کام کریں ریٹ کینٹی سٹیشن تھا تو وہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا آخری ٹرین تھی کیمرہ میں ان کے موہنے بھی گھٹکا بھرا ہوا تھا تو میں اسے غصہ بھی سلمان خان کبیر خان ان لوگوں نے خود کہا تھا کہ کام کرنے تو ہوتل جس میں میں رکھا تھا وہاں سے آٹھ بے سے چلا صبح پانچ بجے میں پہنچا مجھے پھول ڈال لیتا اور میں رو رہا تھا کہ اللہ لاہوری صرف اتنا ان کو پتہ رکھا کہ چاند نواب کی گاڑی کراچی سے لاہور پہنچ گئی ہے جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ڈراموں میں فلموں میں کام کرتا ہوں بیسک میرا ایم ہے میری صحافت اس کو میں پہلے پرائیٹی پر رکھتا صحافی جو بڑا ہوتا ہے نا اپنے کلم سے سب سے بڑا اداکار کلمکار ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا تنقید ہر کسی پہ ہوتی ہے لیکن تنقید کا جواب نہ دیں کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید منانے کے لیے جا رہے ہیں کیمرہ میں کامیل عصف کے ساتھ چاند نواب انڈس نیوز کرا یہ آگئے نہ دیکھیں کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناوکم اشبان نبیر اشید اور آج کے پروگرام کے اندر جو شخصیت میرسہ موجود ان کو پاکستان ہی نہیں بلکہ پورا ایشیا کا پوری دنیا ہی جانتی ہے میرسہ موجود ہے پاکستان کے معروف ترین رپورٹر اور بولی وڈ فلم بجرنگی بھائی جان سے شہرت حاصل کرنے والے چاند نواب صاحب ہی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سلام علیکم بہت شکریہ آپ نے وقت ناعت کیا کیسے آپ خیرید سلام اللہ کے شکر دو آپ کی سلام علیکم بہت شکریہ کھائے آپ کی لائف کے اندر ایک بڑا ہی ترن آیا بزرنگی بھائی جانب بالی وڈ فلم آئی اس کے اندر وہ آپ کا وہ کابی کیا گیا آپ کی کیا گیا آپ کی کریکٹر کو کابی کیا گیا تو یہ جانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے اور آج کی لائف کے اندر بنیادی فرق کیا ہے آپ کی دندگی میں پہل دو آپ کا بہت شکریہ آپ کہ آپ نے مجھے انٹریو کے لئے لاہور سے یا تحشیف لائے دیکھیں جو پہلے جب یہ میرا ویڈیو وائرل ہوا تو میں بہت پریشان تھا کیا ہوگا کیسے ہوگا بہت پریشان تھا ہر طرف سے مزاک اڑتا تھا جاب نہیں ملتی تھی اللہ سے دعا کرتا تھا نمازیں پڑتا تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا لیکن میرے جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایک دن یہ تمہارے لئے عزت اور شہرت بنے گا تو میں سب سے پہلے تو ان لوگوں نے جو فلم بنائی ہے مجھ پر میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور میری لائف میں چینج اتنا آیا کہ پہلے میں دس بجے رات کو سو جاتا تھا اب میں تین یا چار گھنٹے سو تھا کیونکہ میں جتنے میرے چانے والے ہیں دنیا میں میں ان کو رات میں سب کو جواب دیتا ہوں آن لائن ہو کر پھر فجر کے ٹائم اڑھ جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں پھر میرا آفیس ہے کہ میں پروفیشنل بیری صحافی ہوں اور صحافت میں چھوڑنے سے میں نے یہاں کمرشل بھی کیے پاکستانی مووی میری آ رہی ہے اور ڈرامے بھی آتے ہیں میرے تو یہ میرا کام چل رہا ہے سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو یود ہے دنیا کا خاص طور پر پاکستان جو میری عزت کرتا ہے میں جاتا ہوں سیلفیاں بناتے ہیں مجھ سے خوش ہوتے ہیں تو میرے آسو آ جاتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی عزت دی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ورلڈ میں کہیں بھی اور اتنے فون مجھے آتے ہیں آپ یہاں آ جائیں ہم ٹکٹ بھیج رہے ہیں لیکن میری جو عزت ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں سوری اور پاکستانی ہونے پر مجھے فخر ہے اور میری عزت پاکستان کی عزت ہے اور پاکستان سے مجھے عزت ملی ہے میں پاکستانی ہونے پر فخر کرتا ہوں ہم سب کو چاہئے کہ اپنے ملک کے لئے کام کریں اپنے جتنی یہاں کی عوام ہیں نفرتیں بھول کے محبتیں باٹیں ہم لکھتے ہیں یہ تو ہمیں سب کو آگر لکھنا ہے یہ اپنے نام کے ہاتھ پاکستانی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لسانیات یہ تب چیزیں ختم ہو جائیں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا محبتیں بڑھیں گی مجھے چاند بھے جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی اس ویڈیو کے بارے ہم بتائے کہ پی ٹی سی دینا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہو نہیں تھی رہی تو کیا سنیریو تھا تھا وہ ریٹ کینٹی سٹیشن تھا تو وہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا آخری ٹرین تھی کامرامین کے موہ میں بھی گھٹکا بھرا ہوا تھا تو میں اسے غصہ گئے اپنے لاس ٹرین تھی ٹھیکن اور پھر مجھے اپنے یود کو ناراض نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جب یود کی انگلیاں چلتی ہیں وہ اوپر بھی کر دیتے نیچے بھی گرا دیتے تو اپنے یود کو کبھی ناراض نہیں کرتا کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید منانے کے لیے جا رہے ہیں کامرامین کامیل عصف کے ساتھ چاند نواب انڈس نیوز کرا یہ آگئے نا دیکھوں بھائی ادھر چلے جا کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید جب آپ کو اندازہ آپ کو پتا کب چلا کے انڈین مووی آئی ہے بجنگی بھائی جانو اس کے اندر آپ کے کریکٹر کو کافی کیا گیا ہے کس طرح آپ تک یہ خبر پہنچتا دیکھے پہلے تو مجھے سلمان خان کبیر خان ان لوگوں نے خود کہا تھا کہ کام کرنا تو پھر بعد میں پہلے میں نے منع کیا میرے ایک دوست تھے تو رمضان تھے کہنے لگا مبارک ہو بہت بڑے آدمی بننے والے ہو تو میں نے کہا کیوں مزاق کرتے ہو دنیا مجھ سے مزاق کر دی تم بھی کر رہے ہو کیونکہ جاب میں انڈس ٹی وی پہ ہی کام کرتا تھا جاب ملتی نہیں تھی کہ تم تو بھند مارتے ہو بھنداری ہو تو میں اس نے کہا تم بہت بڑے آدمی بننے والا ہو جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو میں اس سے میں نے کہا یا تم نے اگر روزہ میرے ساتھ افتار نہیں ہے تو آجا کلب میں آجا یا گھر آجا یا باہر جہاں ہیں لیکن کیوں مزاق کرتے ہو اس نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو مجھے ٹیلی فون اور میں خاص طور پر لاہور نادر صاحب جو سینی فیکس پی ایف کے مالک ہیں اور تھاکر کا جو صافی ان کا لاہوریوں کا میں بھول نہیں سکتا میرا ہوتل جس میں میں رکھا تھا وہاں سے اور انہوں سینی فیکس سینما جو پی ایف کا وہاں تک میرا استقبال آٹھ وی سے چلا صرف اتنا ان کو پتہ لگا کہ چاند نواب کی گاڑی کراچی سے لاہور پہنچ گئی ہے پورا میڈیا لاہور کا اتنا بڑا استقبال کیا کہ میں اس کو بھول نہیں سکتا کہ یہ اتنا بڑا اور میں نادر صاحب کا سب کا بھی شکریہ کروں گا جن لاہوریوں نے اور لاہوریوں کا استقبال فلم ہے علی عظمت کے ساتھ جھول اس میں میں نے کام کیا ڈرامے مستر شمیم ڈراما آتا ہے احمد بٹ کے ساتھ میں نے کام کیا اس میں کافی جگہ کافی ڈرامے کیے ہیں کمرشل کیے ہیں مزید بھی کیونکہ وہ کہتا ہے نا میں کلچر کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا لیکن کلچر سے اللہ نے عزت دیا تو میں کلچر کو بھولتا نہیں ہوں مجھے ملتے ہیں جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ڈراموں میں فلموں میں کام کرتا ہوں بیسک میرا اہم ہے میری صحافت اس کو میں پہلے پرائیٹی پر لکھتا ہوں تو سین اداکاری کے ایکسپیرینس کیا سر آر صحافت کے بات اداکار دیکھیں صحافی جو بڑا ہوتا ہے نا اپنے کلم سے سب سے بڑا اداکار کلمکار ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا جب سکریپٹ آتا ہے میرے سامنے تو میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں میں ڈیریکٹر کہتا ہوں اسکریپ ریٹر کو اس میں میں کاف نون پانچ جگہ آرہا اس کو نہیں ایسے نہیں ایسا تو یہ کہ ہم کیمرے کے سامنے کام کرتے ہیں ایک ٹیگ میں میں کر کے آ جاتا ہوں کہ تو اللہ حافظ بھئی چلے بلکل ٹھیک ہے حضرت بلکل آخر کے اندر اپنے چاہنے والوں کے لیے آپ کے فینس ماشاءاللہ پوری دنیا بھر کے اندر موجود ان کے لیے کیا پیغام دینا سائیں گے دیکھیں میں میں سب سے پہلے دوں گا کہ آپ ہمت رکھیں آپ کے جلنے والے آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے کام میں ہیڈل دالیں گے آپ ان کی نا سنیں تنقید ہر کسی پہ ہوتی ہے لیکن تنقید کا جواب نہ دے چیشے پتر کیچڑوں پھیکیں آپ سیڑھی چڑھتے جائیں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اور دشمن یا نہ کریں یقین کریں گے جو میرے دشمن تھے میں لاہور میں چینل میں بیٹھ کے اہد کر کے آیا تھا کہ اس کھڑا کھور کے جو میری برائیں کرتے تھے میں نے اس پر اس کو دفن کر دیا ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ مجھ سے شرمندہ ہوتے ہیں کیا اس کو ہم نے اتنا نقصان پہنچا میرے جتنے چانے والے دنیا میں ہیں اپنے والدین کی عزت کریں بزرگوں کی عزت کریں تعلیم پہ توجہ اور پاکستانیوں سے کہوں گا یہ خدارہ نوجوان پان گھٹکہ سگریٹ یہ چھوڑ دیں تعلیم پہ توجہ دیں اسپورٹس پہ توجہ دیں بزرگوں کا اعترام کریں اپنے ملک کا پاکستان کا جنڈا دنیا میں بلند کریں بلکل آخر کے اندر آپ سے بس یہ چاہوں گا کہ آپ کے جو دیکھنے والے ہیں وہی لائنز جو آپ کی وجہ اشورت بنے کہ کراچی سے لوگ وہ اپنے سٹائل کے اندر ایک بار بولیں اس کے بعد پھر میں ضرور بلوں گا کیونکہ گلہ بھی خراب ہے دیکھیں تین چاہدہ وہ کھانسی ہوئے کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندر ان میں ملک جا رہے ہیں ایک دفعہ دے یا تو بہت اس کو اٹھالو یار روک لینا ایک دفعہ دے کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندر ان میں ملک جا رہے ہیں کیمرمن چاند نواب لاہور پورا پاکستان بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں سب موجود ہے چاند نواب صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی اور وہ سوالات آپ کے سامنے رکھے جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے ہوگی اللہ حافظ امید کرتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید اچھی ویڈیوز اور انٹرویوز کے لیے میرا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو اور نیا انٹرویو آپ کو نوٹیفکیشن کے ثروب مل سکے بہت شکریہ کراچی سے اندرون ملک لوگ اپنوں میں یار بڑا بغیرط آدمی ہے ادھر سے انگل دیا نا بھائی کراچی سے اندرون ملک لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے آ رہا رہا کیا کری بی بی ادھر سے انگل داؤ ایک منٹ گاڑے نکل جائے گی چھوڑنے سے میں نے یہاں کمرشل بھی کی پاکستانی مووی میری آ رہی ہے ڈرامے بھی بھی آتے ہیں میرے یودھ دنیا کا خاص طور پر پاکستان سیلفیاں بناتے ہیں مجھ سے خوش ہوتے ہیں پاکستانی ہونے پر فخر کرتا ہوں ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں ریٹ کینٹی سٹیشن تھا تو وہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا آخری ٹرین تھی کیمرہ میں ان کے مو میں بھی گھٹکا بھرا ہوا تھا سلمان خان کبیر خان ان لوگوں نے خود کہا تھا کہ کام کرنے تو ہوتل جس میں میں رکھا تھا وہاں سے آٹھ بھی سے چلا صبح پانچ بجے میں پہنچا مجھے پھول ڈال لیتا اور میں رو رہا تھا کہ اللہ لاہوری صرف اتنا ان کو پتہ رکھا کہ چاند نواب کی گاڑی کراچی سے لاہور پہنچ گئی ہے جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ڈراموں میں فلموں میں کام کرتا ہوں بیسک میرا ایم ہے میری صحافت اس کو میں پہلے پرائیٹی پر رکھتا صحافی جو بڑا ہوتا ہے اپنے کلم سے سب سے بڑا اداکار کلمکار ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا تنقید ہر کسی پر ہوتی ہے لیکن تنقید کا جواب نہ دیں